بیرسٹر صاحب کا بھی موقف آگیا انہوں نے واضح طور پر بتا دیا کہ ان کے تین آپشنز کیا ہیں ایسن اقبال صاحب نے پی ایم ایل این کی سٹرٹیجی بتا دیا پیپلز پارٹی آگے کیا بولے گی اس پر بات کریں گے لغاری صاحب آپ کومنٹ کر لیں اور پھر ہمارے ساتھ جو ہمارے شرکہ ہیں ان سے بات کرتے ہیں آنالس سے ایسن اقبال صاحب نے جو بات کی ہے وہ ایک حقیقت ہے کہ یہ جو سو اب تک کے ریزارٹ کے مطابق سو بتائے جا رہے ہیں آزاد ان میں سے آزاد ایک خاصے ٹن پرسنٹ سے زیادہ بارہ سے پندرہ کے درمیان ایسے ہیں جن کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ پی ٹی آئی کے بھی خلاف اور اپنی مدر پارٹی جو ان کی تھی پی ایم آل این اس کے بھی خلاف اور وہ اس کے خلاف لڑ کر وہ جیت کر آئے ہیں آپ دیکھنا یہ ہے کہ وہ ناراض ہو کر گئے تھے وہ ناراض ہو کر انہوں نے الیکشن لڑا تھا تو اب وہ خود کہاں اسٹین کرتے ہیں وہ کونسی چونکہ آزاد ہیں تو وہ کونسی پارٹی کو جوائن کرتے ہیں یہ بہت اہم ہوگا اگر وہ پی ایم آل این سے ناراض ہو کر انہوں نے الیکشن لڑے ہیں یعنی دانیال چودری جن کو ٹکٹ نہیں دیا گیا وہ اپنی پارٹی میں واپس جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں یا کوئی اور راستہ چیار کرتے ہیں یہ ان پر منحاصر ہیں دوسری صورت یہ ہے کہ جو جناب بریسٹر علی زفر صاحب کہہ رہے تھے انہوں نے سیٹیں حاصل کی ہیں ان کی شکایات جو ہیں اسی طرح کی شکایات ہمیں بھی آئی ہیں کہ کئی ایسے ارکان ہیں ارکان نے خود یا ان کے لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا اور پتایا کہ کس طرح سے ریزرٹ جو ہے جس طرح سے تبدیل ہوا ہے اور جس طرح سے ریزرٹ تبدیل کر کے اور الیکشن کو منپلیٹ کیا گیا اس کے بارے میں لوگوں نے شکایات کیا اور ان کے پاس شاید ثبوت بھی ہیں کہ وہ ریزرٹ جو ہے وہ تبدیل کیا گیا ایک یہ صورتحال ہے اور ظاہر ہے پیپلز پارٹی اس گیم میں تیسری نمبر پر ہے اور اگر وہ اس شرط پر جاتے ہیں کہ جناب ہم بھی کس متعظمائی کرتے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ جو سابق وزیراعظم کی پارٹی ہے بظاہر یہ ہے کہ وہ انٹیکٹ ہے اس میں کوئی تبدیل کی بات کریں میں پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں پی ٹی آئی جو ہے وہ پتہ اور پارٹی انٹیکٹ ہے اور اس سے لوگوں کے ٹوٹنے کا امکان کم ہے چونکہ لوگوں نے دوسری پارٹیوں کے خلاف ووڑ دیا ہے یعنی پی ایمل این کے بھی خلاف دیا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی خلاف ووڑ دیا ہے تو کیا وہ اپنے لوگوں کی رائے کے برعکس منتخب ہونے کے بعد ذاتی طور پر اس فیصلہ کرنے کے پوزیشن میں ہوں گے کہ وہ جا کر دوسری کسی پارٹی کو جوائن کر لیں نہیں تب ہی تو انہوں نے یہ کہا ہے نا کہ انہوں نے ایک ہی انڈیکیشن دیئے کہ ایک تھرڈ آپشن ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی سے خاموشی کو کسی سے سپورٹ کر لیا جائے اور ہم اپوزیشن میں بیٹھ جائیں